یہ جیون ایک گولڈن چانس کی طرح سے اب سب کو ملا ہے اور اس جیون میں بہت کچھ کرنے کے لیے ہے سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو جگانے کا کاری ہے اور اپنی مہیمہ کو جاننے کا کاری ہے میں نے کئی بار لوگ ایک سوال کرتے ہیں یہ والا آخر پرماتمہ نے یہ سرشٹی کیوں بنائی آخر پرماتمہ نے یہ سرشٹی کیوں بنائی اس کے پیچھے ایک جو مکھے رہیسے ہے اگر میں پرماتمہ کو بیچ میں سے ہٹاؤں آپ نے اگر یہ کھیل کیا ہے تو کیوں کیا ہوگا آپ صدا سے ہیں صدا سے تھے آپ اپنی مہیمہ اپنے بارے میں جانتے نہیں تھے نہ جاننے کی وجہ سے ہی خود کے بارے میں ہمیشہ کتوحل رہتا تھا آپ نے خود کو کبھی اس روپ میں نہیں سمجھا خود کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ آپ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہ پوری سشٹی میں تو خود کو جانوگے تو کیسے جانوگے جب شروع میں کہتے ہیں کہ کیول پرماتمہ ہی ہے جب اس رشتی نہیں بنی تھی کیول پرماتمہ ہی تھا جس طرف بھی دیکھ لو پرماتمہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں اور اگر پرماتمہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو جاننے کے لئے کوئی تو چاہیے صبح سے شام تک اگر آپ اپنے گھر میں کہہ دوں تو آپ اچھے ہیں یا بورے ہیں کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ آپ اچھے ہیں یا بورے ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں کوئی آپ کے بارے میں کچھ کمنٹ کرتا ہے تب ہی تو سمجھ میں آتا ہے نا بھئی آپ کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اچھا یا بورا ہوتا ہے لیکن اچھا یا بورا ہونے کے لئے کوئی دو لوگ تو چاہیے نا اکیلے آپ اپنے پرتی کیسے اچھے اور کیسے بورے اپنے آپ میں تو سب آپ اچھے یا اچھے ہیں بتاؤ اس میں کوئی کمی ہے کیا بچپن سے ایک ویکتری جنگلوں میں رہے اس کا کوئی کسی سے کوئی concern ہی نہ پڑے تو وہ اپنے آپ میں اچھے یا اچھا ہوگا اس میں کیا دکھتا ہے پرماتما جب بالکل اکیلا تھا تب سب کچھ اچھے یا اچھا تھا کچھ بھی غلط نہ تھا نہ ہو سکتا تھا کوئی option ہی نہیں تھا تو وہ جانے کیسے خود کو پتہ کیسے لگے کہ میں کتنا مہان ہوں ہم آپ اتنی ہی مہان اتنی ہی آنند میں صدا تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنے مہان ہیں تو پھر کیا ہوا پھر سشتی بنائی گئی میں نے اپنی آپ کو دو پارٹ میں سپلٹ کر دیا اگر ایک ویکتری کو اپنے آپ کے ساتھ تاش کھیلنی ہو تو کیسے کرے گا وہ کبھی کوشش کریا اپنے آپ کے ساتھ تاش کھیلو کیسے کر سکتے ہیں دو جگہ پتوں میں باتے گا ایک بار ادھر جائے گا سرپ بتانے کے لئے ایک آئیڈیا دینے کے لئے سمجھانے کے لئے خود کو سمجھنے کے لئے دو کا ہونا جروری ہے تو اسی لئے سشتی کو دوند مہی بنایا گیا جب بنا تو سکھ بنا اُلٹا دوح بھی بنا کیونکہ سب ایک ہی چیز میں سے پرگٹ ہوئے تھے تو بلکل اس کا اپوزیٹ بنا ہر چیز دن بنی تو رات بنا لاب بنی تو ہانی بنے جیون بنا تو مرتیو بنی ہر چیز کو سپلٹ کر کے دو میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں سے سب کچھ ہوا اور ہر چیز اسی طرح دو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے تاکہ یہ کھیل بن سکے مل ہے تو فی میل ہے اوپوزیٹ اولموست اوپوزیٹ سارا کھیل ایسے ہی چلتا ہے اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ ہیں جیون ہے تو مرتیو ہے ایسے ہی دوند نتھنگ نیس سے پرگٹ ہوا جیرو سے پرگٹ ہوا تو سب کچھ ہو گیا اب سب کچھ جب لین ہوگا تو پھر سے نا کچھ ہو جانا چاہیے نا کچھ ہو جانا چاہیے جب جوڑیں گے دونوں کو نا کچھ ہو جانا چاہیے اسی لیے یہ اس سرشتی کا ایک مکھ نیم ہے بیلنس کا نیم یہ سرشتی اپنے آپ کو بیلنس رکھتی ہے تو اس طریقے سے ہم خود کو جاننے کے لیے یہ سرشتی بنائی مان لو میں نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنی ہی سرشتی بنائی آپ نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنی سرشتی بنائی جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی اور جو پھر بعد میں شادی کرتے ہیں جیون میں شاد مطلب اویواہیت ہونے میں اویواہیت ہونے میں کیا فرق ہے کوئی دوسرا آتا ہے تو آپ کو آپ کی اوقات پتا چلتی ہے کہ آپ کیسے ہیں اکیلے اپنے آپ میں تو مست ہی ہیں سب کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں پتا جلتا تو پتا تب چلتا ہے جب کوئی دوسرا ہو دوسرے کے کنٹیکسٹ میں خود کو جانچا جا سکتا ہے اسی لیے سشتی بنانی پڑی خود کو جاننے کی یاترہ مان لو میں نے اپنے لیے سشتی بنائی آپ نے اپنے لیے بنائی اس طرح ہم سب کے کمبائنڈ فارم میں یہ سشتی بن گئی تو یہ یاترہ ایسے شروع ہوئی لیکن اس میں چناؤ اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں لاب اور ہانی آپ کے ہاتھ میں ہے سکھ اور دکھ آپ کے ہاتھ میں ہے سشتی کے اپنے نیم ہیں سمپل سی بات ہے سڑک پر چلنے کے جیسے نیم ہوتے ہیں آخر اتنی بڑی سڑک پر ہم سبی کو چلنا ہے سڑک ایک ہی ہے تو کچھ تو نیم بنانے پڑیں گے وہ نیم کیا ہے اگر انڈیا میں جیسے نیم ہے کہ لیفٹ سائیڈ میں چلیں گے تو اگر آپ کو جانا ہے تو لیفٹ سائیڈ میں چلتے جائیے یو ایس میں نیم بلکل الٹا ہے رائٹ سائیڈ میں چلتے جائیے اکوڈنگلی سارا کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے اب کوئی وقتی کہیں گے نہیں نیو مجھے تو نیم بھولو نہیں کرنا مجھے تو لیفٹ سائیڈ میں نہیں جانا تو رائٹ سائیڈ میں جاؤں گا مجھے جو اچھا لگ ہے دیکھ ہی ہوتا ہے اسی طرح سے اس سنسار میں ایک بیسک نیم جو ہے وہ ہے دینے کا نیم دینے کا نیم جو جتنا دے گا وہ اتنا پائے گا بیسک نیم ہے یہاں کا لیفٹ سائیڈ میں چلنے کا مطلب ہے کرم کے سدھانت کو مانتے ہوئے سشٹی کے نیموں کو مانتے ہوئے چلنا اس طریقے سے یہ سشٹی کا کھیل چلتا ہے جس کو سمجھ میں آئے تو مانے اور نہیں سمجھ میں آئے تو نہ مانے کوئی آپ کے ساتھ کوئی جبردستی کچھ نہیں ہے لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے نیموں کو آپ توڑو گے کیسے اور اگر توڑو گے تو سجا بھی بھگتو گے کیونکہ کمبائن ہم سب نے مل کر یہ کھیل کھیلہ ہے مل کر یہ کھیل کھیلہ ہے یہ سشٹی اس طرح سے بنی ہے اب اس سشٹی کو چلانے والے نیموں کا پالن اگر ہم ہی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا اس طریقے سے ہی دند آتمک سشٹی بنی ہے اور ہر چیز کا اوپوزٹ موجود ہے آپ ایک چیز کو مانگتے ہیں تو دوسری چیز اس کے آٹھ ساتھ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے جیسے اگر آپ کہیں کہ میرے جیون میں سکھ ہو اور سکھ ہوگا تو دکھ بھی ہوگا یہ منڈیٹری کنڈیشن ہے کیونکہ سم ٹوٹل دونوں کا جیرو رہے گا جب جیرو سے سشٹی نکلی تو دونوں کا سم بھی جیرو ہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نتھنگ نیس سے نکلی تو وہ کچھ اور ہو جائے گی اسی لئے ہم ہمارے اشاواش اپنشد میں یہ وہ آتا ہے اوم پورن مدہ پورن مدم پورناتی پورن مدچتے پورنس پورن مادائے پورن میوا وششتے مطلب پورن میں سے پورن پرگٹ ہوتا ہے پورن میں سے پورن گھٹ جانے کے بعد پورن ہی سیش بچتا ہے ہمارے ساتھ ہی سشٹی پیدا ہوئی ہم ہی سشٹی کے پرگٹ روپ ہیں ہمارے سشٹی میں پیدا ہو جانے سے سشٹی میں کچھ گھٹ نہیں گیا پرماتما میں کچھ گھٹ نہیں گیا پرماتما سدھا پورن تھا پرماتما سدھا پورن ہے پرماتما سدھا پورن رہے گا آخر اس سشٹی کے اندر جرہو گے تو اس سشٹی کے اندر ہی نہ جاؤ گے کہاں نتھنگ نیس میں سے کچھ آپ پرگٹ ہو کر الگ ہوئے انتتے لین ہو کے بھی اسی جگہ پر لین ہو جاؤ گے تو رہے گا کیا فرق کیا پڑے گا فرق کچھ بھی نہیں پڑا ایک مچھلی جل میں ہی پیدا ہوتی ہے جل سے ہی پیدا ہوتی ہے مان لو limited amount of جل ہے مان لو ایک جگہ پر پچاس لیٹر جل ہے اسی میں ایک مچھلی پیدا ہوئی تو وہ پچاس لیٹر سے سوا پچاس لیٹر تھوڑی ہو جائے گا اسی میں سے ہوا اسی میں سے گھٹا اسی میں سے بڑا جب تک مچھلی جی مچھلی جیتے ہوئے اسی جل کو وہ پی کر بڑی ہوئی تو جل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا فائنلی جب لین ہوئی تو مچھلی جل الگ ہو گیا بات ختم ہوگی پھر وہیں کہ وہیں جتنا تھا ہوتنا کا ہوتنا ہے پچاس لیٹر تھا تو پچاس لیٹر ہے یہی ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم صدا سمپورن ہیں بس اس بات کو جانتے نہیں تھے جاننے کے لئے سشٹی بنی ہے خود کے گنوں کو جاننے کے لئے سشٹی بنی ہے اسی کو بولتے ہیں آتم گیان میں خود کو جان سکو خود کو جاننے کے لئے کوئی سٹیج تو سیٹ کرنی پڑے گی نہ میرے اندر کوئی گن ہے اب نیرے چوپڑا جی کے اندر گن تھا کہ وہ جیولین تھرو کر سکتے تھے تو جب ان کا ٹرائل لیا گیا ٹرائل لیا گیا پوچھا کون سے گیم میں یہ کھیل سکتے ہیں اچھا تھی من کی اچھا شکتی تھی تو وہ سارے گیم کا ٹرائل لیا انہوں نے پہلے دوڑا کر دیکھا پھر ہرڈل ریز دوڑا کر دیکھی پھر الگ الگ طریقے سے ایک بال تھرو ہوتی ہے وہ کروا کے دیکھی سب سے زیادہ جو اچھا پردشن کیا وہ انہوں نے جیولین تھرو میں کیا مطلب بھالا فیکنے میں اور جب جب اس میں سب سے پردشن کیا تو اس کے لئے ان کی ٹریننگ دی گئی بس ایسے ہی ہم سب کے اندر بھی گن ہیں الگ الگ گن ہیں لیکن جس جگہ پر ہم سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے اپنے گنوں کو پرگٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے اس سرشتی آپ کے دیئے دیا ہوا ایک موقع ہے اب آپ سچدانند روپ ہو یہ آپ کو پتا نہیں ہے لیکن جب آپ جانو گے خود کو تو پتا لگا پاؤ گے کہ آپ سچدانند روپ ہو ایسے کیسے پتا چلے گا بینا جانے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گے جب تک جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا جب تک آپ جب تک آپ کو ایک خود بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کی مہیمہ کیا ہے تو جب اب دھود جو ہیں وہ اپنی بات کو ورنن کرتے ہیں سوامی دتہ ترے تو وہ جب کہتے ہیں میں جان رہا سب میں ہی ہوں میں شاشوت ہوں میں نرالمب آپ شاشوت ہیں آپ کبھی مر سکتے نہیں اس لئے جیون مرتیو کا کھیل بنایا گیا یہ جاننے کے لئے کیا مرتیو گھٹیت ہوتی ہے اب ادھکتر لوگ اس خود کے بنائے ہوئے کھیل میں فس گئے فس کیسے گئے خود کا بنائے کھیل ہے کہ جیون بھی ہوتا ہے اور مرتیو بھی ہوتی ہے یہ کھیل بنانا پڑا بات کو سمجھانے کے لئے بھئی آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ شاشوت ہو موت جیسی کوئی چیز بنانی پڑے گی تب ہی تو پتا چلے گا کہ آپ تو کبھی بڑھتے نہیں لیکن آپ بھرم میں پڑ گئے آخر کھیل میں آپ نے دیکھا کبھی پیچھے رامائین مہابارت سیریل بناتے تھے رامانان ساگر جی کر کے نام ہے تو وہ کیا ہوتا تھا وہ اپنی مووی میں اپنی ہی بنائے ہوئے دھارا وائک میں سیریل میں مووی میں وہ بیش بدل کر آ جاتے ہیں کئی بار رامانان ساگر جی خود جو سیریل بنانے والے ہیں وہ خود اپنی ہی مووی کے اندر بیش بدل کر آ جاتے ہیں ہم بھی اپنی ہی بنائے ہوئی اس سرشتی کے اندر مووی کے اندر بیش بدل کر آئے ہوئے ہیں جب وہ بیش بدل کر آئے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو لوگوں کو بتاتے تھوڑی ہے کہ میں ہی کریٹر ہوں میں نہیں بنایا سارا کھیل وہ لوگوں کو بتاتے تھوڑی ہیں وہ اپنے اسی بدلے ہوئے ویش میں وہ کھیل کرتے ہیں تبھی تو اند آتا ہے تبھی تو مجھا آتا ہے اگر سب کو فتح ہو کہ یہی سب کھیل کر رہے ہیں تو پھر مجھا کیسے آئے گا تو کھیل کا پتہ لگانے کے لیے اس طریقے سے تھوڑا سا ناٹک جروری ہے ہم اس ناٹک کو سمجھنی پارے اس لیے دکھی ہیں جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کھیل آپ کا کھیلا ہوا ہے تو آپ کے لیے کھیلی ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے بھگوان دھتا ترے ہمیں سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں کہتے ہیں میں جان رہا سب میں ہی ہوں میں شاشوت ہوں میں نرالمب مطلب مجھے کسی سہارے کی جرورت نہیں ہے سب میرے ہی پرتی روپ اہو پرتوی جلپاوک ہوا گگن پانچ تھتوہ سے مل کر یہ شریر بنایا ہے پر کہہ رہے ہیں سب میرا ہی تو کھیل ہے میں جان گیا ہوں اس بات ہو کہ میرا ہی کھیل ہے یہ کیا آپ نے جان لیا کہ یہ آپ کا کھیل ہے اگر جان لیں گے تو جیون سے دکھ سماپت ہو جائے گا یہ لیلہ چل رہی ہے یہ کھیل چل رہا ہے اس لئے تو بھگوان کے جیون کو ہم لیلہ کہتے ہیں ان کا جیون لیلہ ہے تو ہمارا جیون لیلہ کیوں نہیں ہے ہم اس جیون میں تھوڑے جیادہ سیریس ہو گئے ہیں گرہ دیو نے کہا کہ آج جو وچن فرمائے پرابو نے فرمایا کہ جرہاں لیلہ کتنا سے سشٹی کو لیلہ کتنا سے ہونے دو بہت سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کھیل چل رہا ہے اگر کھیل چل رہا ہے تو کھیل کو کھیل کی طرح سے کھیلو لیکن لوگ بڑے سیریس ہو جاتے ہیں ابھی گیموں میں دیکھا نا کہ لوگ گیم کھیلتے کھیلتے اتنی سیریس ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں پدک جیتنا ہے مجھے تو اب جو وقتی پدک جیتنے کے لیے آیا ہے جس کو جیتنا ہے وہ ہارنے کی بھی چانس ہے بھئی آپ ہی تو جیت تھوڑی جیت ہوگے دس لوگ کھیل رہے ہیں آپ ہی تھوڑی ہمیشہ ایک نمبر پر آوگے کبھی کبھی دو نمبر پر بھی آوگے کبھی تین پر بھی آوگے اور کبھی دس میں نمبر پر بھی آوگے کبھی فیل بھی ہوگے جاہر سی بات ہے تو ہمیشہ آپ ہی نمبر ون ہو ایسا جوریری تو نہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا بڑیہ رول کیا ہے ہارنے کیلئے تیار ہو جاؤ اگر آپ ہارنے کے لیے تیار ہو تو یہ پکھی بات ہے کہ آپ کو کوئی ہارائے نہیں سکتا آپ پہلے سے ہارے ہوئے ہو ہارنے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب ہارانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب سامنے والا جیتنا چاہتے ہو آپ بھی جیتنا چاہتے ہو سامنے والا بھی جیتنا چاہتا ہے آپ جیتنا ہی نہیں چاہتے گیم آور پریشانی کیا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جب بات کو سمجھنا اس جنگ کو اس جیون کو ایک جنگ مت سمجھنا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے جسے آپ نے جیتنا ہے یہ ایک لیلا ہے یہ ایک آنند کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں تو آنند میں ہی جیئیں آنند آپ کا سبحاؤ ہے بھائی صوبے سے شام تک جو بھی کارے وائی آپ کرتے ہو پچھے انٹینشن کیا ہوتی ہے سوچو کیا انٹینشن ہوتی ہے خوش ہونا یا سرنو اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھو کیا خوشی ہونا آنند دیت رہنا آپ کا سب سے بڑا پیٹرن نہیں ہے جیون کا صوبے سے شام تک کیا کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو کچھ کھاتے ہو کچھ اچھا کھالوں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اچھا لگے گا خوش رہنا چاہتے ہو جو چیز آپ کو آپ کے حساب سے لگتی ہے وہ آپ کو خوشی دیتی ہے جو آپ کے حساب سے نہیں لگتی وہ آپ کو دکھ دیتی ہے یہاں گلتی ہو جاتی ہے دونوں چیزوں کو سویکار کرو اچھا لگنے والی چیزیں ہوں گی تو بری لگنے والی بھی ہوں گی وہ کسی اور سسٹی میں تھوڑی جائیں گی اگر پرکاش ہوگا تو اندھیرہ بھی ہوگا ہاں آپ چوز کر سکتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تم سوما جوترگم ہے ہے پربو مجھے اندکار سے پرکاش کیوں لے چلو مانگو پر پربو کو کس کو کہہ رہے ہو وہ اپنے ہی آپ کو کہنا ہے کہ میں چنتا ہوں کہ میں اندکار کو نہ چنن کہ میں پرکاش کو چنن کچھ لوگوں نے اندکار کو چنا ہوا ہے اب جتنے بھی راکشش ہیں نیگٹیو لوگ ہیں بودھ پریت ہیں انہوں نے نیگٹیوٹی کو چنا ہے انہوں نے نیگٹیوٹی کو چنا ہے اس لئے جو دکھی ہے وہ دکھی ہے بہت سے لوگ ہیں آپ کے آس پڑوس میں دیکھو سارے ہی دکھی دکھتے ہیں کیا کیا ہے کلتی کاؤں ہوئی ہے انہوں نے اپنے نیگٹیو پارٹ کو چنا ہے سیلیکشن گلت ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں جو لیفٹ سائیڈ چلنے کے بجائے رائٹ سائیڈ چلنا شروع کر دیا اب اس میں بتاؤ کیا کریں کسور کس کا ہے نیم آپ ہی نے بنائے تھے آپ ہی نیموں کو توڑ ہو گئے تو کرپانی دھان کون آپ کے اوپر کرپا کرے گا پھر کون کرپا کرے گا آپ پر آپ ہی اپنے بنائے ہوئے نیم توڑ ہو گئے تو کیسے کیسے بات بنے گی تو اپنے بنائے ہوئے نیموں کو آپ کا پالن کرو سشتی کی نیم آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں تو جانو آنند آپ کا صبح ہوئے آنند چنو پوزیٹیو سوچ آپ کا چناؤ ہے آپ پوزیٹیو بھی سوچ سکتے ہو اور نگٹیو بھی سوچ سکتے ہو گلاس اتنا ہی بھرا ہوا ہے آدھا بھرا ہوا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے آپ چاہو تو چنو کی آدھا بھرا ہوا ہے اور آپ چاہو تو یہ چنو آدھا کھالی ہے اب اس کو کیسے بھروں آپ کی مرجی بھائی آپ کی مرجی کچھ لوگ جیون کے گلاس کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھرنے والا ہے نہیں آدھا بھرا اسے آدھا ہی سوکار کر لو آدھا سوکار کر لو آدھا ملا تو آدھا سہی ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں جمی تو کہیں آسمان نہیں ملتا نہ ملنا ہے نہ ملا ہے مل سکتا نہیں تو زیادہ ٹینشن لینے کے جرورتی نہیں ہے بات ختم ہوگی وہ ٹینشن لینے کے جرورتی نہیں ہے کسی کو مکمل جہاں ملا ہے نہیں جب پرماتما نے یہاں بر بھیجا تو کس ہر ایک کے جیون میں سے کچھ نہ کچھ نکال گیا ہے اب دیکھئے جیون کے چار پانچھیں آسپیکٹی تو ہوتے ہیں جیون میں پیسہ اچھی صحت شارعیدیک صحت مانسک تناؤ یہی دو چار باتیں ہیں رشتے داریاں پیار کیا آپ کو یہ سب ملا اور سپیرچویلٹی اور آتما اب یہ ساری چیزوں کو دیکھو آپ کیا اپنے جیون میں ان کمیوں کو پورا کرنے کوشش نہیں کر رہے ہو جس کے جیون میں جو کمی ہیں وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کسی کو اپنے رشتے اچھے نہیں ملے تو وہ رشتوں کے لیے سوچتا رہے گا کسی کو جیون میں پیار نہیں ملا وہ پیار پانے کے لیے پریشان ہوتا گرے گا کسی کو اچھے شریر نہیں ملا صحت کی کمی ہے تو وہ اپنی صحت کے لیے لگاتا پریاس کرتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے سب اپنے اپنے لیول پر پریاس کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سب اپنے اپنے ایفرٹ لگا رہے ہیں، اپنی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر جتنا ہے، اتنے میں وہ آنندی ترینہ سیکھ جائیں۔ سنسار کی کوئی چیز آپ کو دکھی کر نہیں سکتی۔ دکھی آپ ہو سکتے نہیں، دکھی ہونے کے لیے آپ کبھی بنے نہیں۔ آپ صدا سکھ روپ ہو کرپا زندو، اس لیے اپنے آپ کو پہچان کے سکھ روپ ہو جاؤ، آنند میں لین ہو جاؤ۔ کس نے آپ کے جیون میں کمیاں بنا دیاں؟ کس نے بنا دیاں کمیاں؟ آپ نے جان بجھ کے اپنے درشتی کو صرف اسی طرف رکھا ہے کہ میرے جیون میں یہ کمی ہے۔ Accept it! کچھ جگہ صرف سویکار بھاؤ سہی بات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں میں صرف سویکار بھاؤ ہی آپ کے جیون کو acceptance دینے ماتر سے چیزیں آپ کے جیون میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر چیز کو ہر hole کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیون میں ہر کمی کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھکتر چیزوں کو سویکار بھاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیون جیسا ہے ویسا ہے اسی کو سمرپن بولتے ہیں۔ کچھ کچھ بات پلے پڑ رہی ہے؟ کچھ کچھ پلے پڑ رہی ہے بات؟ اسی کو سمرپن بولتے ہیں۔ جیون جیسا ہے اسے ویسے ہی سویکار کرو۔ آپ سکھی ہو جائیں گے، آنند روپ ہو جائیں گے۔ آنند روپ تھے، آنند روپ ہو، آنند روپ رہو گے۔ کسی کے پتا جی کے اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو جان کچھ کے آنند سے ونچت کر دے۔ ست چیت آنند آپ کا سبحاؤ ہے۔ آگ کا سبحاؤ ہے جلانا۔ ایک ممبتی کا سبحاؤ دیکھو۔ ممبتی کی لو ہمیشہ اوپر جاتی ہے۔ ممبتی کو سیدھا پکڑ لو، اس کو ٹیڑھا پکڑ لو، اس کو الٹا پکڑ لو۔ اس کی لو نے اوپر جانا ہے۔ اس کا سبحاؤ ہے بھئی۔ اس کا سبحاؤ ہے۔ ہمارا بھی سبحاؤ آنند تو ہونا ہے۔ اس لیے من میں آنند کی ایک اچھا بنی ہی رہتی ہے۔ خوشی کیسے مل جائے۔ لیکن دکت کیا ہے؟ ہم اس خوشی کو ڈھونڈتے کہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ آج سے دماغ سے یہ کنڈیشن نکال دیں۔ میں خوش ہوں، میں خوش تھا اور میں خوش رہوں گا۔ یہ ملے یا نہ ملے، میرے آنند میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اپنی پورنتہ کو سویکار کریں۔ آپ پورن تھے، آپ پورن ہیں، آپ پورن رہیں گے۔ میں جان رہا، سب میں ہی ہوں، میں شاشوت ہوں، میں نرالمب، سب میرے ہی پرتی روپ ہو۔ پرتوی جل پاوق، ہوا گگن، اب شون یہ کہو، یا پورن کہو، سب تم ہی ہو۔ تم ہی تو اہو، اتھ شاشوت شرنم گچھامی، ابدوتم شرنم گچھامی۔ اب اگر شاشوت کی شرن میں نہ جائے جائے تو کس کی شرن میں جائے جائے؟ بتاؤ، کس کی شرن میں جاؤگے؟ اپنی آپ کو جاننا ہے، یہی جاننا ہے، یہی جاننا ہے اور جانتے ہی چمتکار گھٹیت ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب چاہیے کیا؟ کہہی مایوسی کا چہرہ اپنے اوپر اڑا ہوا ہے؟ کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ کس بات پہ دکھی ہو رہے ہو؟ کون دکھی کر سکتا ہے آپ کو؟ کس کی اوقات ہے آپ کو دکھ دینے کی؟ آپ پرمیشور ہو، پرماتما ہو، اپنے آپ کو پہچان کر آنندت ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یوگ کریں گے تو سکھی ہوں گے یہاں پر دتہ تریدی مارا سیدھی سیدھی بات کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کیا شد کرے گا یوگ اسے؟ اتوا ورطیوں کا رود اہو، گرو کو اپدیش کرے گا کیا آتما مہلی کب ہوئی اہو؟ آتما مہلی ہو سکتی ہے کیا؟ مہل چڑھ سکتی ہے کیا؟ کیا مہل چڑھے گی؟ آپ شدتم ہو، شدتم تھے، شدتم رہو گے یہ صدا شرودہ شد اہو، وہے تم ہی ہو، تم ہی تو اہو صدا شد تھے، صدا شد ہو آکاش کبھی میلہ ہو سکتا ہے؟ آکاش کے اوپر میل چڑھی کب سے ہے؟ بتاؤ کب سے میل چڑھی ہے؟ آکاش میں کب سے میل چڑھنے لگی؟ نہ چڑھ سکتی تھی، نہ چڑھی ہے صرف ایک غلط فہمی ہوئی ہے، بس ایک غلط فہمی۔ مان لیا، مان لیا کہ میں آکاش نہ ہو کر میں مٹکا ہوں، مٹکا ہوں تو مٹکا تو فوٹے گا، مٹکے کے بھی ترکہ آکاش آپ ہو، نیکی مٹکا، اس مٹکے کے بھی ترکہ آکاش آپ ہو، نیکی یہ مٹکا، یہ مٹکا تو ٹوٹے گا، اور سارے رشتے اس مٹکے سے نہیں جڑے ہوئے۔ اس کا مٹکا میرے مٹکے سے بڑا کیسے، اس کا مٹکا میرے مٹکے سے سندر کیسے، اس کا مٹکا میرے مٹکے سے رنگین کیسے، کہ یہ ہی نہیں ہو رہا سارے سنسار کے اندر۔ تو ایکسپٹ کر لیں، میں جیسا ہوں، میں مٹکا ہوں ہی نہیں، پہچان کیا ہے؟ اس کی شرٹ میری شرٹ سے سفید کیسے، اگر میں یہی دیکھتا رہا ہوں تو یہ بیوکوفی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں شرٹ تھوڑی ہوں، میں شرٹ تھوڑی ہوں، ہاں میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، ایک دن شرٹ نہیں بھی ہوگی، نہیں بھی ہوگی، تو میں مرد تھوڑی جاؤں گا، مٹ تھوڑی جاؤں گا، میرا سوبھاؤ تھوڑی ہے شرٹ، شرٹ سوبھاؤ نہیں ہے، ہم نے مان لیا ہے، ہماری گلتی صرف اتنی ہے، ہم نے گلتی ہے کہ ہم نے مان لیا ہے، اور مان لیتا کے کارن دکھی ہیں، دکھی کوئی کر نہیں سکتا، دکھی کوئی ہو نہیں سکتا، اسی دی تو وہ سیدھی سیدھی بات ڈیکلیئر کرتے ہیں آتما کی کوئی دہ نہیں، کیسے بھی دہ پر کہو اسے جاغرت، سوشپتی یا سوپن نہیں، کیسے توریا بھی کہو اسے، سچ تو یہ ہے، سب آتما ہے، وہ ہے تم ہی ہو، تم ہی تو ہو لوگ کہتے ہیں بندن پڑے ہوئے ہیں، ہمیں مکتی چاہیے، یہاں پر وہ بھی اس کے سارے کھیلی ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم بند نہیں، تم مکت نہیں، نہ بھن اہو پرماتما سے، نہ کرتا ہو، نہ بھوکتا ہو، ویاپک نہ ویاپے تو آتما سے آتما پرماتما ایک ہو، وہ ہے تم ہی ہو، تم ہی تو ہو، وہ ہے تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو، آکر کب سمجھو گے، ابھی اور یہیں سمجھ لو، ایک دن آتم گیان ہوگا تو میں جانوں گا کہ یہ سب ایسے ہوتا ہے، ابھی اور یہیں آتم گیان ہو گیا ہے، مان لو، اتنی سی بات ہے، سارا کھیل یہیں پورا ہو جائے گا، جسی دن سمجھ آئے گا تو ایسا لگے گا کہ کچھ جاننے لائک تھا کیا، اتنی پریشان ہونے والی بات کیا تھی، کہے گو میں اتنی ٹینشن لیے جا رہا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے تو بدھ ہستے ہیں جب بدھ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں بدھت و پرابت ہوا، آخر کیا ملا؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، لوگ سے نہیں لگاؤ گا کوئی بڑا لمبا چوڑا سا اتر دیں گے، برمہ گیان زنانہ شروع کر دیں گے ابھی، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملا، میں نے گوایا بہت کچھ ہے، ہاں میں نے جھوٹ گوایا ہے، میں نے جھوٹ گوایا ہے، میں نے برم گوایا ہے، برم تھا وہ ٹوٹ گیا، نیند تھی وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی بات ختم ہوگی، کوئی بہت بڑی بات ہے کیا، گریب ہی تھی وہ چھوٹ گئی، بھکمانگا بند تھا وہ چھوٹ گیا، مجھے پتہ لگا رہے میں تو راجہ ہوں، بات ختم ہوگی، تو کیا وہ اس کے بارے میں جکر کرنے لائک ہے کیا، جکر کرنے لائک ہے کہ بہت کچھ تھا، کیا تھا وہ، جو تھا ہی بھرم، جو مایا ہی تھی، سب کچھ پا کر بھی زنسار میں کھوجنے پر بھی جو نہ ملے وہی تو مایا ہے، اور نہ کھوجے جو مل جائے وہی تو پرماتمہ ہے، نہ کھوجے وہی تو ہے، سدا تھے، سدا ہو اور سدا رہو گے، آپ شاشوت ہو، عویناشی ہو، نرالم ہو، اپنے آپ کو جان لو، بہت اچھے سے سمجھ لو، کوئی آپ کو نہ کوئی دکھ دے سکتا تھا، نہ دے سکتا ہے، نہ دے سکے گا، سدا آنند میں جینا سیکھیں اب کیا کہہ اسے پکاروں میں، میں برم کہوں یا کہوں مایا، جب ایک تتو سروتر اہو، کیا دھوپ کہوں یا کہوں چھائیا، اتنے آسانی سے آپ خود کو جان سکتے ہیں، بار بار یاد دلائیں، بار بار خود کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور کیا؟ بس اتنا صحیح کام ہے، زیادہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں، جیون کو ایک لیلا کے روپ میں، آنند کے روپ میں لیں، کہ مجھے جو ملنا تھا، سب مل گیا ہے، ساری خود سماپت ہو گئی ہے، اب مجھے بس اپنے آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اجا پاج آپ کیا ہے؟ خود کو یاد رکھنا، بس یاد رکھنا، خود کو یاد رکھ لو، اس کو یاد رکھ لو، یا گرو کو یاد رکھ لو، ایک ہی بات ہے، گرو، آتما یا پرماتما ایک ہی بات ہے، گرو کو یاد رکھ لو، آتما کو یاد رکھ لو، اپنے آپ کو یاد رکھ لو، یا پرماتما کو یاد کر لو، ایک ہی بات ہے، جس میں سویدہ ہو وہ کر لو، تو وہ کوئی مندروں میں نہیں بیٹھا، وہ کوئی مسجدوں میں نہیں بیٹھا، وہ کوئی تیرتھوں میں نہیں بیٹھا، وہ آپ کے بھیتر بیٹھا ہے، اسی کو یاد کرلو زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ جب کہتے ہو نا دماغ کئی اور چلا جاتا ہے وہ پھر آپ بھرم میں پڑ جاتے ہو وہ مطلب کئی اور نہیں نہیں یہ اوم پورن مدہ پورن مدم مدہ مدم مطلب یہ بھی پورن ہے پورناتی پورن مدچتی آخر پورن میں سے پورن ہی تو پیدا ہوگا پورن کا بیٹا پورن ہی تو ہوگا ادھورہ کیسے ہو سکتا ہے شیر کا بیٹا شیر ہوگا گدے کا بیٹا گدہ ہوگا اس لیے سیدھا سیدھا پرماتما کا بیٹا پرماتما ہوگا اس سے جاتا کیا کہنے کے ضرورت ہے تو اتنا سیدھا سا کام ہے بہت دکھی ہونے کے ضرورت نہیں ہے جیون میں خوشحالی چہرے پر ایک مسکراہت ہو خوشیاں ہوں کہ میں نے سب پا لیا ہے اور پانے کو کیا ہے جاننا ماتر کی بات ہے ایک ہیرہ تھا پاکٹ میں پڑا ہوا تھا جرہاں رکھ کے نہ بھول گئے تھے اندر والی پاکٹ ہوتی ہے نا کبھی کبھی اس میں رکھ کے بھول گئے تھے دکھی ہو رہے تھے ایک پیسے پیسے کے لیے مہتاج ہو رہے تھے پھر ایک دن یاد آ گیا کسی نے یاد دیا ارے دیکھ وہ پڑا ہوا ہری وہاں گیم گاؤں گیم آور پھر کہا ہے کی ٹینشن کیوں کہ ایک پیسے پیسے کے لیے مہتاج ہو رہے ہو بھائی آتما میں جیو آنند میں جیو سب کچھ آپی کا بنایا ہوا کھیل ہے اب اپنے اوپر کرپا کرو کرپا سندو اپنے آپ کو دیکھو اور آنندیت ہو جاؤ Thank you very much کچھ اور کہنے کو نہیں ہے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ جیون کو ایک لیلا روپ میں کھیلو Thank you بولو جائے کار